لوگ ویلکم بیک تو نیو ویڈیو تو اس ویڈیو میں بہت ہی متا آنے والا ہے یہاں پہ بہت گندی فائٹ ہونے والی ہے ویڈاوٹ ایمو ویڈاوٹ گن ایک ہی انگن ہوتی ہے میرے پاس ایم فور اور اس کے ساتھ بہت ہی گندی فائٹ ہوتی ہے یہاں پہ بہت زیادہ بندے اتر جاتے ہیں تو سین کچھ ایسے ہے باقی آپ اگر نیو ہے تو سبسکرائب کر دینا بکاز ون کے سبسکرائبر ہونے والے ہیں اور ان کے سبسکرائبر پر رائل پاس گیوے بے ہوگا ٹونٹی رائل پاس کا تو آپ بھی ایزی لی بین کر سکتے ہیں بس زیادہ کچھ نہیں کرنا لائی پہ جا کر کمنٹ کرنا ہے پہلے تو سب سے گٹیا لینڈنگ دیکھو میری یہاں پہ میرا ٹیم میں دیجے دیکھو مجھے کہاں پہ دکھا دیتا ہے یہاں پہ میں دوار کے ساتھ ٹکراتا رہتا ہوں اور لینڈ نہیں ہوتا تھوڑی در بار لینڈ ہوتا ہوں بین فرات میں آتیا صافر میں بندی بندے اوپای تو دن میں یہاں پہ ناک کرتا ہوں پھر پیچھے بھاگتا ہوں یہاں پہ بندے کا ناک ہوتا ہے اسے فنیش کر دیتا ہوں یعنی یہاں پہ سامنے دوسرا بندہ ہوتا ہے میرے اس سے ماننے لگتا ہوں ساتھ ہی اپنا ناک ہوتا ہے اسے فنیش کرتا ہوں ابھی سامنے یہ ناک پڑھا ہوئے یہاں پہ یہاں پہ مولی میرے لگتا ہے اور یہ دیکھیں کیا ہی گندہ بچتا ہوں بھئی میں یہاں پہ کیا لکھ ہوتا ہے میرا قسم سے لاسٹ ایچ پی ون ایچ پی پہ جا کے میں بچتا ہوں تو یہاں سے پہلے میں ہیل کروں گا یہاں پہ دین میں پھر نیچے جالا جاتا ہوں کیونکہ تو لینا پڑے گا بھئی ایمو ختم ہوگی ہوتی ہے میرے پاس دس ایمو ہوتی ہیں ٹوٹل اور بندے سامنے کتنے زیادہ ہوتے ہیں تو میں یہاں پہ بہت گھومتا ہوں مجھے کچھ نہیں ملتا ہے کہ یہ کراسپو ملتی ہے اور ساتھ ہی بندہ آجاتا ہے اور یہ دیکھنا ہے ایمو ختم اور میں کراسپو مارتا ہوں راکر لانچرالہ پھر میری ہیلتھ بھی رو ہو جاتی ہے لیکن بندہ مار جاتا ہے یہ ویسے اتنا اچھا کراسپو تو نہیں ہے لیکن یہاں پہ بہت ہیلپ فول ہوتا ہے میرے لئے تو یہاں پہ میں لوٹ کرنے لکھتا ہوں ساتھ ایک کچھ سا پانے لکھتا ہے مجھے تو میں پہلے ملکل چپ ہو کے لیے جاتا ہوں سام بند جاتا ہوں میں لپسانس ہی نہیں لیتا ہوں وہاں پہ کیونکہ اپنے تھوڑی سی سانس لوں گا تو بندے آجیں اوپر تو بندے بھاگ رہے ہوتے ہیں لکھے لیے میرے اوپر نہیں آتے لیں تو میں اسی لیے یہاں سے لوٹ کرتا ہوں تو لوٹ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے یہاں پہ بھی ایمو نہیں ہے پھر میں یہاں سے بھاگنے کی کوشش میں لگے جاتا ہوں کہ یہاں نکلیں یہاں پہ چار کے لوگے ہوتے ہیں میرے تو یہاں پہ میں نیچے پیٹی پہ آتا ہوں تو یہاں سے مجھے تھوڑی سی فائیو گیامو مل جاتی ہیں جو کہ میرے لیے کافی اچھا ہوتا ہے تو سامنے میں دیکھتا ہوں ایک بوٹ ناگ گوم رہا کسی کا تو میں اسے ہی ایڈمار کے زیادہ لیتا ہوں فنش کرتا ہوں اور میں سوچتا ہوں بوٹ کی لوٹ کر لی جائے کیونکہ ابھی تو لوٹ کچھ بھی نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہوگا ایسے فائٹ لینے کا تو میں باگ کے جاتا ہوں پہلے اس کی لوٹ کروں گا تو ابھی میزر سے مجھے ایم سیسکس کو مل جاتی ہے تو میں یہ کراس کو پھین گیتا ہوں تو یہاں سے ایم سیسکس روٹ ہاتا ہوں پھر بھی میرا پیٹ نہیں فل ہوتا تو میرا دل گھر رہا ہوتا ہے اور لوٹ کروں تو میں آگے والی بھی کریٹ روٹ نہیں جاتا ہوں لیکن یہاں سے مجھے کچھ خاص نہیں ملتا تو میں یہاں سے سیدھا نکلوں گا تو ایم فر میں میری ایم او کام ہی ہوتی ہے تو میں ایم فر گھنگ دیتا ہوں ڈروپ کر دیتا ہوں تو ابھی مجھے ٹی میٹ کال دیتا ہے بھئی یہ بھی بندے ختم نہیں ہوئے تو میں ایزی ہو کے چلا جاتا ہوں کیونکہ میری ٹی میٹ کو بندوں نے مار دیا ہوتا ہے پیچھے جتنے بھی میری ٹی میٹس ہوتے ہیں سارے کل ہو گئے ہوتے ہیں سو اب میں اکیلا یہاں پہ ہوتا ہوں اور سامنے بندے ہوتے ہیں مجھے بتا ہوتا ہے سو اب میں پہلے یہاں پہ ٹی پی بھی لے کے دیکھ رہا ہوتا ہوں کوئی بندہ یہاں پہ ایک ناک پڑا ہوتا ہے میں ایزیلی اس کا بھی کل اٹھاتا ہوں یہاں پہ میرے چھے کل ایزیلی ہو جاتا ہے ابھی جو بندے ہوتے ہیں وہ کتوں کی طرح مجھے ڈونٹے ہوتے ہیں ہائے کدھر آئیے اور اوپر سے میں ان کا کل بھی اٹھا لیتا ہوں تو وہ اتنے کیمپر قسم کے بندے ہوتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنے بندے ہیں اور کدھر کدھر بیٹھے ہوئے ہیں سو ابھی یہ ایک پاگرہ ہے اسے میں ناک کروں گا اندین ڈریکٹ فینش یہ میرا کل اٹھانے لگتی دوسری پارٹی لیکن میں بچا لیتا ہوں ابھی یہ دیکھنا ابھی میں یہاں پہ جمپ کرتا ہوں یہاں سے ٹریکو گیرہ لگا رہا ہوتا ہوں کہ بندے آئیں کہ ان کو ماروں گا لیکن بندے بھی فل پینک کر کے خیر رہے ہوتے ہیں وہ جب بہت بندے ہالا پینک کر رہے ہوتے ہیں وہ آگے آتے ہیں پھر پیچھے جاڑے آتے ہیں تو یہ فائٹ میں سکیپ نہیں کروں گا بہت بہت ہی پینک سیچویشن ہوتی ہے نہ بندے پوش کر رہے ہوتے ہیں نہ میرا کرنے کو دل کر رہا ہوتا یہ دیکھیں یہاں پہ بندے ہیں ابھی میرا ایک ٹیمیٹ بھی یہاں پہ آجا تھا وہ بھی آگے پوش نہیں کر رہا ہوتا کیونکہ وہ کل ہونے کے بعد ہی ہاں پہ آیا ہوا ہے ریکال ہو کے دن اب میں ہی کچھ کرنے کی سوچ رہا ہوتا ہوں تو میں سب سے پہلے نیٹ کو کرتا ہوں یہاں پہ میں سوچتا ہوں نیٹ سے ہی مار دوں تو مجھے بیسکلی پتہ نہیں ہوتا کہ بندے کتنے ہیں نیچے تو میں ان کو ٹرول ابھی مجھے دو بندے نظر آتے ہیں تو میں ان کو ٹرول کرنے کی چکر میں کہ ٹرول کرتا ہوں کیونکہ میرا ٹیمیٹ ہے اور میرا ریکال بھی بڑھا ہوا تو ٹرول کرنے کی چکر میں یہاں پہ کل ہو جوں گا لیکن پھر ریکال ہو گیا جنے ہیں ابھی یہ نیٹ جو میں کراؤں گا نا وہ آپ نیٹ بچے کرنا کتنے مدے کا نیٹ ہوتا ہے یہ والا نہیں یہ تو میس ہو جاتا ہے نیٹ باٹ یہ والا نیٹ دیکھنا بہت ہی گندہ نیٹ ہونے والے یہاں سے میں نیٹ کو کرتا ہوں سیدھا بندے کے مو پہ بھائی وہ بندہ ناک اور دوسرا مجھے پتہ نہیں ہوتا دوسرا ادھر یہ ہے مجھے لاغ رہا ہوتا ہے دونوں ناکنے کی یہ یہی پہ ہوتا ہے تو یہ مجھے فینش دیتا ہے ساتھ ہی پیچھے سے میرا ٹیمیٹ سے ناک کر دیتا ہے دین میں ریکال ہو کے واپس آتا ہوں پھر ابھی یہاں میں ریکال ہوتا ہوں آگے سے سکیپ کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے ویڈیو تو اس سے آگے میں سکیپ کروں گا آپ کے لئے ویڈیو اور سکیپ کر کے ویڈیو سے سٹارٹ کرتا ہوں میں دوبارہ اسی ایون پر بیسکلی چلا جاتا ہوں میں سوچ رہتا ہوں کہیں اور جا کے کیا کرنا ہے وہیں پہ جاتا ہے بندے تو کلیر ہوگا ہے وہاں پہ جا کے اس لئے لوٹ کریں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا بھائی وہاں پہ آلریڈی کمبر بیٹھے ہوتے ہیں تو ابھی آپ کو سکیپ کر کے دکھاتا ہوں ابھی میں یہاں پہ آتا ہوں تو ایک بندے کے فرصہ پاہ رہا ہے جب میں پری فائٹ دیتا ہوں تو وہ باگ پہ سٹ جاتا ہے اور وہاں سے میرا ٹیم ایٹ اسے ناک کر دیتا ہے دیکھنا ابھی میرا ٹیم ایٹ وہاں پہ رش مار دیتا ہوں میں سکوپ بغیرہ سٹ دا رہتا ہوں جب میں میرا ٹیم ایٹ رش مار دیتا ہوں اور وہاں سے سیدھا ہی ناک کر دیتا ہوں اور میں اسے فینش کر دیتا ہوں اتنے میں میرا ٹیم ایٹ بولتا ہے ابھی یہاں پہ ایک بندہ ہو رہا ہے تو میں ایلرٹ ہو گئے یہاں سے پہلا کریٹ اتھا ہوں کریٹ اسے یوز وغیرہ کر کے ڈھوٹ اچھے سے کرتے ہیں پہلے نمبر پہ اور اس کے بعد تو بھائی کیا زلیل کیا اس بندے نا مطلب ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھکے بھائی اسے لیکن وہ بندہ مل ہی نہیں تھا رہا کہیں پہ بھی نہیں تھا مل رہا اب یہ دیکھیں یہاں پہ میں سکیپ کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں سپائیڈر مین جالا یوز کر کے ہر بلڈنگ کے اوپر چڑھ کے دیکھیں میں نے ہر کنارے پہ دیکھیں بندہ نتر ہی نہیں کہا رہا بھائی تو میں اپنے ٹیم ایٹ کو بولتا ہوں وہ سکتے چلا گیا ہو پھر میں مجھے ڈاؤٹ ہوتا ہے نیچے یہاں پہ نہ ہوتا یہاں پہ بھی نہیں ہوتا میں ادھر siendo sercoop لگا چیک کرتا ہوں کہ کہیں تو کہیں ملے یہ دیکھیں میں نے ادھر بھی دیکھیں ابھی یہی سے بندہ نکلے گا پہتہ نہیں کیسے نکلا پہ یہی سے نکلے گا ابھی دیکھنا یہاں پہ میں سکوپ لگا رہا تھا کہ پانی میں نہیں پھر دیکھیں اور یہاں مارتا ہے بھئی کہ میرے ٹیم ایٹ کو نہ کر دیتا ہوں میں بھاگ دیتا ہوں اسی بھائی دیکھیں ابھی یہاں پہ ریلوڈ کر رہا تھا بھو سڑھی جالا یہ دیکھو کتنا گندہ کیمپڑتا بھئی تو اسے مارنے کے بعد میں اپنے ٹیم ایٹ کو روائیب کرتا ہوں اور روائیب کرنے کے بعد ہیل بھیل کرنے کے بعد ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں تو میں ابھی ویڈیو یہاں سے بھی سکیپ کروں گا آپ کو بور نہیں کروں گا کوئی بھی پارٹ ایسا دکھا کے کہ آپ بور ہو تو یہاں پہ ہم یہ ڈانسنگ لائن یوز کر کے یہاں پہ آجاتے ہیں سیدھا تو یہاں پہ آنے کے بعد آپ کا بھائی فلیئر یوز کرتا ہے یہ ایک ٹاور آیا بہت ہی مزے کا ٹاور بنایا ابھی سے لیفٹ بھی آگیا اس میں بہت مزہ آتا ہے اس میں گلنے کا تو بیسکلی میں فلیئر یوز کرتا ہوں یہاں پہ دروپ آتا ہے ابھی لوٹ ہی کر رہے ہوتا ہے تو بھائی ہماری کس میں اتنی اچھی کہ کوئی ایسے بیٹھنے دے میں تو یہ دیکھیں یہاں پہ بندے آجاتے ہیں تو میں بندوں کو کافی سپارٹ کرنے کی ٹرائی کرتا ہوں لیکن بندے سپارٹ نہیں ہو رہے ہوتے ہیں ابھی یہاں پہ میں فائر کرتا ہوں تو وہ دیکھیں میری کتنی ہیلپ لے جاتا ہے تو مجھے پتہ لگیتا ہے بھائی بندے حالانکہ سے ان کے کیمپر بھی ہیں اور اوپر سے ان کے پاس اڈوانٹیج بھی ہے کور کا تو میں یہاں سے نکلتا ہوں پہلا اپنا اڈوانٹیج پکڑیں گے کوئی اچھا سا کور پکڑیں گے پھر فائٹ لیں گے تو ان سے بہت ہی گنڈی لمبی فائٹ چلنے والے یہ ٹیپ ٹیپ پہ لگے رہتے ہیں یہ بھی ہم بھی ہمارے پاس گاڑی ہی ہوتی ہم نہیں جاتے پھر تو یہاں پہ ہمارے پاس پوزیشن آتی ہے اتنے میں زون آگے بان جاتا ہے تو بندے سوچتے ہیں ہم رش کریں تو وہ رش کہہ رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں ابھی ایک کو میں یہاں پہ ناک کرتا ہوں اور انڈ مش مت کرنا ہے انڈ بہت ہی گنڈا ہونے والے گئیز تو یہ دیکھنا ابھی یہاں پہ دو بندے نکلیں گے تو ان کو گروزہ سے پی لیں گے کیسا لگایا یہ والا کلچ ہوپلی آپ کو اچھا لگا ہوگا باقی آگے بھی مسنا کرنا ہے انڈ بہت ہی گنڈا ہونے والے ہیں تو یہاں سے ہم ایزیلی لوٹ کرتے ہیں انڈ میں یہاں سے زون سے نکلنے کے چکر میں ہوتے ہیں دیکھیں ان کے پاس فلیئر بغیرہ ہوتی ہے تو یہ میں اپنے ٹیمنٹ کو بور ہوتا ہوں بیٹ اتنے میں بائک آتی ہے بائک کے بندہ ہوتا ہے تو اس بندے کو تو میں ایزیلی مار دیتا ہوں اسے میں ایزیلی مار دیتا ہوں لیکن مجھے اتنا نہیں بہتا ہوتا کہ اس کا ایک بندہ پیچھے لیٹا ہوا ہے بھائی دیکھیں میں اس کے بندے کو ایزی فینش کرتا ہوں یہاں پہ ایزی ہو کے فینش کرتا ہوں میں ہیزی ہو کے کرنے لگتا ہوں تو وہ بھائی اس سے خوش ہی میری برداش نہیں ہوتی شاید تو وہ لیٹا ہوتا پیچھے آپ یہ دیکھیں سکیم بھائی تو باقی اگر آپ ابھی تک ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور سے کر دینا اور ایک کمنٹ بھی باقی ملتے ہیں نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے با بائی ٹیک کیا جو نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹن ہے اس کے ساتھ سکیم کرو یا پھر محفل جمعو مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے